اوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو لیول اپ انگلیش لرننگ تھرڈ اڈیشن نیو اوکس فورڈ موڈرن انگلیش بک فور بیسٹ اون سنگل نیشنل کریکولم 2020 اوکس فورڈ ٹوڈے وی سولیدہ ایکسرسائز آف ہونٹ نمبر فائی ویچیز آبوٹ میسیجیز فرام دا ماؤنٹین پہار سے پیغامات ہم کیا کریں گے ایکسرسائز کو سولف کرنے سے پہلے بچوں کو ریمائنڈر دیں گے کہ انہوں نے اس میں ماؤنٹین کے بارے میں کیا پڑا کون کون سی اس میں کریکٹر تھے اور ان کا کردار اس میں کیا کیا تھا بچوں کو ساری سٹوری کا ریمائنڈر دینے کے بعد ہم پھر کیا کریں گے ایکسرسائز کی طرف جائیں گے ایکسرسائز سرگرمیا کمپریہینشن سمجھ کر پڑنا جس میں سب سے فرسٹ پہ کیا ہے آنسر کوئیسن ہے اس کے بعد یہاں پہ difficult question ہے اور اسی طرح پھر یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں reference to context یہاں پہ کیا ہے ایک لائنڈ دیگی ہے جو کہ ہماری سٹوری سے ہی لی گئی ہے پھر اس سے related یہاں پہ نیچے ہم سے کچھ question کیے گئے ہیں اس question کے اس question کے part کے اور question number two part کے ان سب کے کیا ہے notes ready کیے گئے ہیں ان کے notes کو دیکھ لیتے ہیں question number A ہے جو کہ basically ہمارا question number one ہے جو کہ ہے where does uncle rafi work کہ جو بچوں کے مامو تھے مامو رفی کہاں کام کرتے تھے تو وہ کہاں کام کرتے تھے uncle rafi works in our travel company کہ مامو رفی سفر کے انتظامات کرنے والی ایک ادار میں کام کرتے تھے اگر ہم نے اس کا short answer کرنا ہو تو اس کا ہم صرف اتنا answer دے سکتے ہیں in our travel company وہ ایک جو سفر کے انتظامات کرنے والی ادار میں کام کرتے تھے next question number B ہے where is alia and aftab's father کہ alia اور aftab کے والد کہاں ہیں وہ کہاں پہ تھے ہم نے کیا سٹوری میں پڑا تھا تو ہم کیا کہیں گے he has gone to buy some food for dinner he has gone to buy food for dinner کہ ان کے ابو رات کے کھانے کے لیے خوراک لینے گئے ہیں next question number C ہے how do rafi, mom, alia and aftab stay healthy کہ یہ سب صحت مند کیسے رہتے ہیں ہم اس کانس اس طرح بھی دے سکتے ہیں they جیسے ہم نے اپنی سٹوری میں سٹارٹ پہ پڑا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں healthy food کھاتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے they eat healthy food کہ یہ کیا کرتے ہیں healthy food کھاتے ہیں یہاں پھر ہم کیا کریں گے اپنے ایک ایک کریکٹر کا الگ سے بتا سکتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ rafi is a mountain leader so he tries hard to keep fit کہ وہ کیا ہے ایک پہاری قائد ہے اس لئے وہ تاندرست رہنے کے لیے خوب ورزش وغیرہ کرتے ہیں یہاں پھر ہم آگے اس کی کیا بتا mom کا بتا سکتے ہیں کہ mom likes to walk کہ اسے پیدا چلنا پسند ہے پھر ہم آلیا کا آگے بتا سکتے ہیں کہ آلیا takes part in swimming races پھر ہم کیا آفتاب کا الگ سے بتا سکتے ہیں کہ آفتاب plays hockey کہ یہ ساری جو activity ہیں ان سب کو کیا رکھتی ہیں healthy رکھتی ہیں یا پھر اگر ہم short answer دینا چاہے تو اس طرح ہم کیا سکتے ہیں دیں eat healthy food ٹھیک ہے اس طرح ہم سب کریکٹر کا الگ لگ بھی بتا سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس کا short answer بھی کر سکتے ہیں next question number D ہے in what way is آلیا like her uncle کہ کس طرح کہ جو آلیا ہے وہ کس اعتبار سے اپنے مامو کی طرح ہیں ٹھیک ہے اس میں بتائیں گے تو ہم کہیں گے she likes adventures like her uncle جس طرح اس کے مامو کو مطلب adventure وغیرہ پسند تھے اسی طرح آلیا کو بھی پسند تھے تو اس لحاظ سے اس اعتبار سے وہ اپنے مامو کی طرح ہیں next question number E ہے what are the marks on the rock wall in raface photography in the village کہ جو گاؤں میں رفی کی تصویر میں چٹانی دیوار پر مجود نشان تھے وہ کیا ہیں what does آفتاب think they are اور آفتاب نے کیا سوچا کہ وہ کیا ہیں اب ہم سے اس question میں دو question پوچھے گئے ہیں سب سے پہلے پوچھا گیا کہ وہ چٹانی دیوار پر جو نشان تھے وہ کیا ہیں پھر پوچھا گیا کہ آفتاب نے ان نشانات کو کیا سمجھا تو ہم کہیں گے سب سے پہلے the marks on the wall یا پھر ہم کہیں گے the marks on the rock wall یا پھر wall کر لیں یا پھر rock wall کر لیں ٹھیک ہے are ancient writing کہ وہ کیا تھی قدیم تحریریں تھی done جو کہ لکھی گئی تھی by Buddhist monks آفتاب thinks that they are graffiti اب ان پر کیا بتا جا رہا ہے کہ بدھ رہبوں کی کیا تھی وہ لکھی ہوئی قدیم تحریریں ٹھیک ہے ancient writing تھی قدیم تحریریں تھی اور آفتاب نے کیا سوچا کہ وہ دیواری نقش نگاری ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کا آنسو ہو گیا ہم نے سب سے پہلے بتا دیا کہ وہ photography کیا تھی ancient writing تھی ٹھیک ہے پھر آفتاب نے کیا سوچا کہ وہ کیا تھی اس نے سوچا کہ یہ دیواری نقش نگاری ہے next question number f what is the name of the glacier alia has learned about in school کہ جس glacier کے بارے میں alia نے سکول میں پڑھا ہے اس کا نام کیا ہے where is it یہ کہاں ہے and what is happening to it اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب basically دیکھیں اس میں ہم سے three questions پوچھے گئے ہیں سب سے پوچھا گیا کہ اس glacier کا نام بتائیے جو کہ alia جس کے about اپنے سکول میں پڑھ رہی ہے one question ہو گیا پھر پوچھا گیا where is it یہ کہاں پڑھا ہے یہ دوسرا question ہو گیا تیسرا question what is happening to it اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس میں ایک question میں ہم سے تین question پوچھے گئے ہیں اب ہم ان کیوں کانس دیتے ہیں اب اس کانس کیا ہے کہ alia has learned about the tasman glacier in school کہ وہ school میں tasman glacier کے بارے میں پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے it is in new zil land وہ یہ کہاں پر ہے یہ new zil land میں ہے it has been getting smaller since کیا ہو گیا کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی ہوئی جا رہی ہے 19 سے 1990 سے کیا کیوں ہو رہی ہے جس کی اس کی reason ہم نے اپنے ریڈنگ میں پڑی تھی کہ کاربن ڈیک سائٹ زیادہ ہو رہی ہے فوسل فیولز کو بند کیا جا رہا ہے اور اس وقت سے کیا ہو رہا ہے یہ smaller سے smaller ہوئی جا رہی ہے اس کا answer alia has learned about the tasman glacier in school کہ وہ کیا اس کے اس glacier کے بارے میں پڑ رہی ہے it is in یہ ہے new zil land اور یہ نیوز land میں ہے it has been getting smaller since 1990 ایس اور یہ 1990 کی دہائی سے چھوٹا ہو رہا ہے ہم بچوں سے اس کی reason پوچھ سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ ہم نے ریزن پڑی تھی اپنی ریڈنگ میں کیا تھا فوسل فیولز کو زیادہ برن کیا جا رہا ہے جو اماؤنٹ ہمارے انوارمنٹ میں اس لئے زیادہ ہو رہی ہے جو کہ glacier کو کیا melting کرنے میں سپیڈ سپیڈی سے یہ بار رہی ہے ٹھیک میلٹنگ زیادہ ہو اس لئے یہ smaller ہوتی جا رہی ہے جو کہ question number کیا ہے جی ہے یہاں پہ question ہمارے پاس who is older alia اور af top کی عمر میں کون بڑھا ہے alia یا پھر af top ہم بچوں سے question کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے reading کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ alia بڑی ہے یا پھر af top بڑا ہے how can you tell آپ کس طرح یہ بتا سکتے ہیں تو ہم اس کان سے دیں گے alia is older than af top کے alia عمر میں af top سے بڑی ہے اب ہم اس کی reason بھی بتانی آیا نا کیونکہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے it shows in the way he asks her questions and she tells him different things ٹھیک ہے کہ وہ different questions اس سے پوچھتا ہے اور وہ کیا کرتی ہے اس سے مختلف چیزیں بتاتی ہے کیونکہ آف top different questions کرتا ہے alia اس کا answer دیتی ہے جو آلیہ عمر میں آف تاب سے بڑی ہے next question number age ہے alia talks about climate change ٹھیک ہے کہ alia کیا کرتی ہے جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اس کے بارے میں وہ بات کرتی ہے what goes she say about climate change and its impact on glaciers وہ موسمیاتی تبدیلی اور glacier پر اس کے اثرات کے بارے میں کیا کہتی ہے ٹھیک ہے تو ہم سے question پوچھے گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کیا بات کرتی ہے اور اس کے بارے میں جو اس کے impact اثرات تھے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے alia says alia کہتی ہے dad کہ we are burning too much fossil fuels ٹھیک ہے کہ ہم مادنی اندن جلا رہے ہیں اور وہ بھی too much بہت زیادہ کہ ہم بہت زیادہ مادنی جو اندن ہے اسے جلا رہے ہیں because of it اس کی وجہ سے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے اس کی burning کی وجہ سے temperaturas are rising which is causing جس کی وجہ سے temperature بر رہا ہے temperature میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے which are causing جو کہ سبب بن رہا ہے the melting of the glaciers جو کہ glacier کے پیگلنے کی وجہ سبب بن رہا ہے next question ہے سب سے پہلے ہم سے پوچھا گیا what is graffity graffity is writing or drawing done on the walls in public places کہ دیواری نقش کیا ہوتا ہے دیواری نقش نگاری کیا ہے عوامی مقامات پر دیواروں پر لکھی گئی تحریر یا بنائی کی تصویروں کو دیواری نقش نگاری کہتے ہیں next ہمارے پاس یہاں پہ question what did آفتاب think as graffity کہ یہ جو دیواری نقش نگاری تھے آفتاب کس چیز کو دیواری نقش نگاری سمجھتا ہے تو ہم کہیں گے آفتاب thought that آفتاب سوچتا ہے the writing on the rocks was graffity وہ سوچتا ہے کہ چیتانو پر لکھی تحریر دیواری نقش نگاری ہے نیکٹ ویسٹن ہے why was uncle رفی trying to protect it کہ جو مامور رفی تھے اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے تو ہم کہیں گے because کیونکہ it told about the history of دائرہ کہ یہ کیا کرتی تھی کیونکہ یہ علاقے کی تاریخ کے بارے میں بتاتی تھی اس لئے یہی ریزن تھی کہ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے نیسٹ ہے working with words لفظوں کے ساتھ کام کرنا use a dictionary to look up the meanings of these words یہاں پہ ہمارے پاس کچھ words دیے گئے ہیں ان کا کہا گیا ہے کہ dictionary use کریں اور ان کے meanings کو find ڈاؤٹ کریں اور ساتھ میں ہمیں کہا گیا ہے use the words in sentences اب ہم نے کیا کرنا ہے انہی words کے اوپر sentence making کرنی ہے سب سے words write کیے گئے ہیں یہاں پہ meanings می اور ساتھ میں اس sentence making بھی کی گئی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس word ہے alpine جس کا مطلب ہوتا ہے پہاروں سے متعلق یا پھر پہاری usual alpine alpine weather is very cold کہ پہاروں کا عمومی موسم بہت سرد ہوتا ہے aneroic topi والی jacket alii is wearing a big aneroic کہ alii کیا کرتا ہے ایک بڑی topi والی jacket پہن رکھی ہے ٹھیک ہے وہ پہنتا ہے aneroic topi والی jacket avalanche برف کے تودے گرنا a huge avalanche blocked the road کہ ایک بڑی برفانی تودے نے سرک بند کر دی carabiner carabiner کیا ہوتا ہے پہاروں پر چڑھنے کے لیے استعمال ہونے والا چھلہ پہاروں پر چڑھنے کے لیے جو چھلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے carabiner کہتے ہیں the climber was using a stele carabiner کہ جو پہاروں پر چلتے ہیں پہمائی کرنے والے اس چھلے کو استعمال کر رہا ہے glacier برفانی تو دیکھو ہم کہتے ہیں seah chain is gigantic glacier کہ جو seah chain ہے ایک بہت بڑا glacier ہے ice pick برف توڑنے والا سوا the جو برف کے جس کے ساتھ توڑی جاتے ہے اسے کہتے ہیں the blunt ice pick cannot break the ice کہ جو برف توڑنے والا سوا ہے برف نہیں توڑ سکتا not not کسے کہتے ہیں گیرہ لگانے کو کہتے ہیں the climbers use complex knot جو کوہ پیما ہوتے ہیں وہ پچیدہ گیرے استعمال کرتے ہیں peak چوٹی k2 is the highest peak in پاکستان k2 پاکستان کی سب سے بلند چوٹی ہے summit چوٹی the climbers failed to reach the summit جو climbers ہیں وہ چوٹی تک پہنچنے تک کیا ہو گئے failed ہو گئے ہیں next degrees of adjectives ہم بچوں کو بتائیں گے سب سے پہلے adjectives ہوتا کیا ہے adjective کسے ہم کہتے ہیں adjective basically ہم کسی چیز یا کسی بھی چیز کی اگر ہم اس کی اچھائی کو یا برائی کو بیان کرتے اسے میرے چینل پر adjectives کی about ایک الگ سی ویڈیو اپلوڈ ہے جس میں آپ کے لئے ایزی ہو جے گا کہ ہم بچوں کو کیسے adjectives کا concept کلیر کروا سکتے ہیں اسی طرح آگے adjectives کو بتایا گیا ہے ہم بچوں کو بتائیں گے جب ہم comparative degree کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ comparison کرتے ہیں سپر لیٹیو میں ہم کیا کرتے ہیں جب زیادہ کے ساتھ ہم اس کا compare کر دیتے ہیں یہ پہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ بلوگ میں ورڈ ہیں یہ پہ دیکھیں big bigger biggest یہ positive degree comparative میں کیا ہوتا ہے er mostly use ہوتا ہے اور اسی طرح biggest میں est ہے ٹھیک ہے اور یہ پہ next ہمارے پاس small smaller smallest اسی طرح سب کا بتایا گیا ہے poor اور پوریسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ سب بتا دیا گیا ہے اور یہاں پہ رائٹ کر دیا گیا ہے next ہمارے پاس learning about language زبان کے بارے میں سیخ نا fact and opinion حقیقت اور right facts ہم بتائیں گے ہوتی کہ opinion کیا ہوتی ہیں کس طرح ہم ان کو ایک sentence میں show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے facts can be provide ٹھیک ہے fact is something that is true کہ یہ کیا ہوتی ہے بسی کسی سچائی کے بارے جسے ہم fact کہتے ہیں اسی طرح opinion کیا ہوتی ہے جو کہ ہماری think ہوتی ہے یا پھر believe ہوتی ہے اسے opinion کہتے ہیں یہاں پہ نیچے sentence write کیے ہم بتانا ہے یہ fact ہے یا opinion ہے سب سے پہلے snow is cold یہ ایک fact ہے جو کہ true ہے ایسی snow ہوتی ہی تھنڈی ہے تو یہ کیا ہوگا fact ہوگا snow is pretty کہ snow خوبصورت ہے تو یہ opinion کسی کو اچھی لگتی کسی کو نہیں لگتی تو یہ ایک opinion ہے تو ادھر ہم opinion لکھ دیں گے اسی طرح next بھی میں لکھ دیا an eagle is a bird یہ کیا ہے fact true ہے بلکل وہ ایک bird ہے sea water is salty جو سمندر کا پانی ہے وہ نمکین ہے بلکل یہ true ہے تو یہ کیا fact ہے اسی طرح آگے یہ opinion ہے یہ پہ next question number 2 آلیا آفتاب have different opinion آلیا اور آفتاب جو ان کی رائے ہیں different ہیں about کس کے بارے میں حسینی suspension bridge اس کے بارے میں بریج ہے اس کے بارے میں ان کی کیا ہے opinion different ہے what are their opinions کہ ان کی دونوں کی جو different opinions ہیں وہ کیا ہیں یہ ہم کہیں آفتاب things کہ آفتاب کیا سوچتا ہے that is that the bridge is unsafe کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے unsafe ہے غیر محفوظ ہے because کیونکہ it looks wobbly کیونکہ یہ دگ مگاتا ہے اس لئے یہ کیا ہے unsafe لیکن اسی کے ساتھ آلیا کیا کہتی ہے آلیا two things that بھی اسے لگتا ہی کہ کیا ہے ایک fun ہے look at the picture of the bridge again آپ جو پول کی تصویر دیگئے اس والی تصویر کو دوبارہ دیکھیں جو ہماری lesson میں تھی write down your opinions about it آپ کیا کریں گے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے can you state some facts about it ہم کیا کہیں گے the bridge seems a little unsafe people who love adventures will want to take a walk on it کہ جو لوگ کو پسند ہے adventure وہ یقین اس پر چلنا چاہیں گے تو i myself will not like to do so کہ میں خود ایسا کرنا پسند نہیں کروں گا this bridge is hung across the کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسری طرف سے بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بوریٹ lake in upper hunza کہ یہ کیا ہے جو وادی hunza کے بلائی حصے میں جیل ہے بوریٹ اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے it is quite popular یہ بہت مقبول ہے tourists come to see it from everywhere اور جو سیاہ ہوتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ہمارا اپینین ہو گیا listening and speaking سننا اور بولنا look at this map of Pakistan نیچے جو map دیا گیا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اس map کو دیکھئے find place on it talk to your partner about where the places are by using the compass direction یہا پہ دیکھیں ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کلاس میں ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں بچوں سے ہم کیا کروا سکتے ہیں اس طرح map ready کروا سکتے ہیں ہم یہاں پہ بچوں کو بتا سکتے کس طرح ہم city دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم اپنے province کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم پنجاب میں رہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پنجاب میں لہور یہاں پر ہے اسی طرح ہم بچوں بتا سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ہے افغانستان کا ہے بلوچستان کا ہے یہ سارے بچوں کو دیکھنا سکھا سکھا سکتے ہیں کمپوزیشن تحریر find out some facts about place کسی ایسی جگہ کے بارے چند حقائق ملوم کیجئے اور یہاں پھر you have visited جہاں پر آپ گئے ہوں اور یہاں پھر you would like to visit یہاں پھر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہوں make a one page travel advertisement for it آپ کیا کریں اس ایک page یا ایک صفحے کا اشتہار بنائی you will need to make the destination sound like a great place to visit as well as including the facts carefully picking adjectives to describe the area will help you advertise it اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں گے حقائق شامل کرنے کے ساتھ آپ اس جگہ کو سیرکل کے نہائی شاندار بنائی پیش کرنا جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے احتیاس اسمائی شفت کا استعمال کریں اور آپ اس کو تشہیر کرنے میں مدد کریں اب ہم نے جو بھی یہاں پہ جس place کے بارے میں لکھیں ہم نے adjective use کرتی ہوئے ہم کیا کریں اس میں adjective کو use کریں گے پھر اس کے اوپر ہم sentence making کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ visit گلگت بلتستان ٹھیک گلگت بلتستان کا کہا گیا تو ہم اس کے about لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کا کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ بتا سکتے ہیں جس کے نوٹ ساب کو last پہ مل جائیں گے last question اس کو solve کرنے سے پہلے میں کہوں گے میرے چینل کو subscribe like share ضرور کیجئے تاکہ ہر نئے آنے ویڈیوز کی notification آپ کو ٹائم سے مل سکے پروجیکٹ ہے پروجیکٹ کے نیشنل animal پاکستان کا یہ endangered species ہے اسی طرح ہم بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اب اس last پہ آپ کو نوٹ مل جائیں گے میرے چینل کو subscribe like share کر ضرور کیجئے تاکہ ہن آنے ویڈیوز کی notification آپ کو ٹائم سے مل سکے thank you for watching مل آپ 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 آپ